نمازکار دوستوں سوالہ تھی آپ سبی کا آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل میں اور آج کے اس ویڈیو کے مطلب سے میں ایک اور بڑی اپ ڈیٹ آپ کے لیے ایک اور بڑی اب یہاں پر ویکنسی کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرانے آئے ہیں وہ ویکنسی ہے دپارٹمنٹ آف ایٹومک انرجی کے بارے میں دپارٹمنٹ آف ایٹومک انرجی میں نکلی ہوئی ہے ویکنسی اور اس کے بارے میں پوری ریٹل میں چرچہ کریں گے ہم اس میں اونلائن اپلکیسن اس کے بیس دس یعنی کی بیس اپٹوبر سے اس کے دارہ آنے جانگے فارم جو ہے ڈالانے لگے ہیں اور اس کے بعد گیارہ دس گیارہ یعنی کی دس نومبر تک یہ فارم بھرائے جائیں گے اور یہ جو اگزام ہے اس کی تینٹیڈ ریو دسمبر میں دی ہوئی یعنی کی بہت جلدی اس کا اگزام ہو جائے گا آپ کو بہت جلدی اس کا اگزام بھی دیکھنے کو ملے گا تو ساری چیزیں فارسٹ پروسیس کے انترکت ہوں گی آپ کو اونلائن اگزامنیسن نہیں مل کر کے او ایم آر بیسٹ پر ملے گا یعنی کی پین پیپر پہ گولے بھرنے والا او ایم آر پیپر رہے گا اس پر آپ کو اس پر کرنا پڑے گا اور سیکنڈ لیول کا جو اگزام ہے وہ ڈسکرپٹیو اگزامنیسن ہے تو وہ ہوگا ڈسکرپٹیو والا ٹھیک ہے ہم آپ کو پوشٹ بتا دیتے ہیں کون سی پوشٹ کے لیے جو اگزامنیسن ہو رہا ہے یہ ہے آپ کا جونیر پرچیس اسٹینٹ اور جونیر اسٹور کی پر جونیر اسٹور کی پر کے لیے اور جونیر پرسیچ پرسیچ اسٹینٹ ٹھیک ہے یہ ہے جو ہے ایج لیمٹ اس کی اٹھارہ سے سترہ اٹھارہ سو اپکی ستہائیس تک ایج لیمٹ رہے گی اس میں ایس ٹی ایسی کے لیے پانچ سال کا ایج ریلیشن ملے گا اور او بی سی کے لیے تین سال کا ایج لیشن جھوڑ دیجی سب سے زیادہ پوشٹ ہے وہ اسٹینٹ کی جانے کی ایج جو ہے اسٹینٹس کا ایج لیمٹ اکی سپ کرسکتے ہیں اور روڈی سی ڈی ایج لیمٹ سال کا سکتے ہیں آگے ہم بڑتے ہیں نمبر پوشٹ کتنی ہے تو سبتار اس میں نمبر پوشٹ ہے اور اس میں جو ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہوا ہے سارے کے ٹیئیگری میں یہ تو وہ کتنی کتنی ہے تو جنرل میں تیرہ پوشٹ ہے ہے اور oupe tie میکنس میں بائیس hingeا پہ پر رکھی گئی ہے جو جو ڈی 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 ڈالے ڈسیں میں سب سے زیادہ پوچٹ رکھی گئی ہے تیب میں آ رہا ہے ڈسٹ میں کچھ بھی نہیں ہے اور ڈسٹ میں تیج سے سب سے زیادہ جو port ہے وہ ڈسٹ کے لئے جہاں پر جار کی رذکوری گئی کے لئے پھر ڈی 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 ڈالی ڈالےacceptable اور اس کے بعد کی جنب میں نہیں ہونا چاہیے تو آپ اس فارم کو فیل اپل کر پائیں گے یہ ایجریلیشن کے بارے ہم نے بتا دیا ایجریلیشن کتنا کتنا ملتا ہے وہ دے دیا ہم نے آپ کو جانگاری اس کا پیٹن کس طریقے سے رہے گا ایجزام کا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو یہ پوشٹ اچھی ہے اور اس میں جو ایجزام ہے اس کے لیے کولیفیکیشن بتا دیں پہلے اس میں آپ کو کولیفیکیشن کیا مانگا جایا اس کے لیے کولیفیکیشن کے بارے میں آپ کو بتائیں اس میں آپ کو گریجیوشن ہونے چاہیے ساٹ پرسنٹ کے ساتھ سائنس اسٹریم میں بی ایسی ہونا چاہیے بی ایسی ہو بی ایسی جدی ہیں اور آپ کوئی سبجیٹ کے ساتھ سائنس ہونا چاہیے ایک سو ہو یا کیمیسٹری ہو آپ کا دونوں میں کچھ نیک ہونا چاہیے بیالوجی بھی ہو تو بھی چل جائے گا ساٹ پرسنٹ کے ساتھ یا پھر کامٹUC for Covid Quenuیابی home 60 بی ایسی جٹی پرسنٹ کے ساتھ کامٹ اب قریجیٹ ہو اپیڑوںی دیپلومہ ٹھیک ہے Togr پر ہی فرم کو فلمdraw پر پائیں گے اور اس کا examination کے بارے بتائی چکے ہیں پہلے ہے پہلے اللہ کو objective واہلا ہوگا دوسرا بارا descriptive mode میں ہوگا اور اس کے بعد اور آگے بڑھا جاتے ہیں اس میں آپ کو بتائیں کہ اس میں examination بل zou qualify فہلا لیول کا examination ہے وہ only qualified screening test ہوگا صورت لیسٹ ایت فور examination یس لیولی لیول ٹول کا examination ہی میں رہے گا پہلے والا آپ کو qualify nature کا رہے گا دوسرا جو descriptive ہے وہ ہی آپ کو میں رہے گا ٹھیک ہے پہلے والا اگزامنیشن ماتر ہے آپ کو کوالیفائی ماتر ہے کوالیفائی نیچر کا ہے دوسرا والا ہی مین رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد سکس منٹ کا بیٹرینی وینڈیٹری ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں تو اس میں یہ جو ہے پیپر کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کس طریقے پیپر رہے گا لیول ون کا لیول ون کا پیپر میں آپ کو دو سو نمبر کر رہے گا دو گھنٹے میں کرنا رہے گا آپ کو اور اس میں آپ کی جنرل انگلیس پوچھے جائے گی جنرل انٹیلیجنس ریجنگ پوچھے جائے گی ٹھیک ہے بیسک آکاؤنٹنگ پرنسیپل یہ یہ پوچھ لیں گے ٹھیک ہے ارثمیٹک پوچھے جائے گا جنرل نالچ پوچھے جائے گا کمپیٹر کا نالچ پوچھے جائے گا دو سو نمبر کا کوششن پر رہے گا ٹھیک ہے اور یہ بتا دیں اس میں ڈسکرپٹیو ہوگا اس کے بعد جو اس میں کوالیفائی ہوگا ان کو ڈسکرپٹیو بلایا جائے گا وہی میں جو ہے نرداران کرے گا ہر چیز کا اور اس کا نیگٹیو مارکنگ بھی رہے گی لیویل ون اگزامنیشن میں یہ بھی آپ سمجھ لیچے 2.4 1.5 کو انیٹیو مارکنگ بھی رہے گی اس کے بعد جو لیول 2 اگزامنیشن ہے وہ سو نمبر کا ہے تین گھنٹے دیا جائیں گے اس کے لیے آپ کو لکھنے کے لیے انگلیس میں لینگویج میں آپ کو آپ کو کچھ بھی انگلیس میں دیا جا سکتا ہے ایسا لیٹر لکھنے کے لیے آپ کو کچھ بھی سنٹنس دیا جا سکتے ہیں ان کو ہندی میں کرنے کے لیے اس طریقے سے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا 40% مارکس 50% مارکس آپ کو جنرال لیڈے ہو اس کے لیے لانا ضروری ہے اور 40% مارکس OVC اور HTSC والے ہیں تو اتنے تو آپ کو کمپل سری ہیں لانا ہی پڑے گا تب یہاں پر ایویلویٹ کر بائیں گے تب یہاں ایسا لیوؤ خود ہے new levle 2 کیا جائے گا 100% % % % % proportion سیٹ ٹھیک ہے have sorted out outlinesicated level 1 جو بھی سوٹ لسٹ کیا جائیں گے وہی لیول ٹو کیلئے آنسر سیٹ کو جو ہے لکھ پائیں گے اور کتنے گناہ بلا جائے گا بیس ویکنس یعنی بان ریسو ٹین کے انوپات میں یہاں پر بلا جائے گا لیول ٹو کیلئے اور آگے ہم بتا دیں آپ کو کہ یہاں پر ٹائی کی کیس میں کیا ہوگا تو ٹائی کی کیس میں بتایا ہے کہ لیول ون اور لیول ٹو کے جو سکور ہیں برابر ہونے پر پھر اس کے بعد بلیٹ اپ بڑھ سے دیکھا جائے گا پھر آلفہ بیٹیکل کے ساپ سے دیکھا جائے گا تو یہ تو کچھ جروع چیز نہیں ہے پچیس ار پانسو روپے آپ کی جو ہاں پر وہ رہے گی آپ کی انیسیل پیمنٹ رہی شروعاتی روپ سے لیول فور آپ کا پیمنٹ کر رہے گا ٹھیک ہے اگزامنی ایڈمیسن ٹو اگزامنیشن کی بات کریں اگزامنیشن کے بارے میں ساتھ کچھ دیا ہوا ہے ہم آپ کو بتا دیں یہاں پہ کچھ جانکاری اگر ہو گئی تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں اس میں ایک چیز ایمپورٹنٹ لگ ہوئی اگزامنیشن سے ریلیٹن 9.3 ڈیول ون فور نون اور لیول ٹو آفٹر نون ریٹن اگزامنیشن ایباب مینسن پوشٹ ویل بی کنڈکٹڈ اون سیم ڈی ایڈ ویریس سینٹر دوستو دونوں ہی ایک ہی دین ایگزامنیشن ہوگا لیول ون اور لیول ٹو لیکن لیول ٹو کا ایویلیویٹ اسی کو کی جائے گی کافیاں لیول ٹو کی جو لیول ون کے لیے کوالیفائی کر پائے گا ٹھیک ہے اسی کو ایویلیٹ کی جائے گی لگنے والی فیس ماتر دو سو روپے ہے اور اسٹیسی اور وومن کینڈریٹ جو بھی ہیں گی ان کے لیے یہ جو ہے فیس اس میں ماں ماں رہے گی اسٹیسی وومن کینڈریٹ اور ایک سرویس مانو پی ڈی وڈی دیویاں کے لیے یہ جو ہے فیس اس کے لیے ماں رہے گی ٹھیک ہے اور آپ کے بھاگی ستنے بھی کینڈریٹ ہیں ان کے لیے دو سو روپ پر یہاں پر دیں گی جائے گی اس کے لیے کونسی ویب سائٹ پر جانا فارم بھرنے کے لیے تو وہاں آپ کو بتا دیں اس میں فارم بھرنے کے لیے جو لنک ہے وہ آپ کی یہ یہ دی ہوئی ہے 30 minute یہ دی ہوئی ہے آپ کی جے ڈبلو ڈبلو ڈاٹ آپ کی دوستوں یہاں آپ کی یہ لنک ہے یہ لنک ہے آپ دیکھئے ڈی پی ڈی ڈی ای ڈی ڈ 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 د ڈ 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 جی اس پر جاکر آپ وزیٹ کرئیے یہاں پر آپ کو ریجسٹریشن کرنا اس کے بعد پھر آپ کی ڈیٹیل ڈالنا ہے لوگین بن جائے گا لوگین آئی ڈی کے بعد ایکسن پہ جانا ہے ریجسٹر آلیڈی ریجسٹر پہ جانا ہے پھر لوگین در کے ساری ڈیٹیل کو فل اپ کرنا ہے اس طریقے سے آپ کو فارم فل اپ کرنا ہے اپنی سی ڈیٹیل ڈالنا ہے فیمنٹ کرانا ہے دو سو روپے کی پورا فارم ففل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور سینٹر آف ایگزامینیسن لیول بانو لیول ٹو کے ایگزامینیسن سینٹر بھی یہاں پہ دی ہوئے ہیں تو آپ کے وہ رہیں گے مومبی دلی کولکتہ چننے اندور حدر آباد چندگر کوہاتی ناکپور جی ہاں دوستو یہ آپ کے ایگزامینیسن کے سینٹر رہیں گے دونوں ہی کے لیے یہاں پر ایگزامینیسن کے سینٹر لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سیم سٹی میں رہے گا دونوں ہی ٹھیک ہے یہ چیز آپ ایگزامینیسن کے سینٹر رہیں گے تو یہ ویڈیو کیسے لگے جرور بتائیں اور ہمارے چینل کو نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک جرور کریں ابھی تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں ڈینکس فور واشنس ویڈو ڈینکیو